میں تو خیال تھا سزائے موت ان کا دل تھا سنانے کا جو رزوان عباسی نے تو مانگا تھا سزائے موت جس طرح یہاں کل جس طرح یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب بتا رہے ہیں کل کوٹ کا تو میں نے آکے لائر سے آج بہر یہاں لائر سے کوٹ میں میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے تو پہلا ایکسپیرینس ہے کیا یہ آپ لوگوں کو لائرز کو پتا تھا کہ یہ پاکستان کا نظام اس قسم کا ہے یہ انصاف کا نظام اگر یہ پتا تھا آپ لوگوں نے کتنی افرٹ کی ہے لائرز نے اتنی بار اسوسییشنز ہیں آپ کو پتا تھا اس قسم کے ججز ہیں آپ سارے مجھے یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں ان کی بیگراؤنڈ کی ہے سب کی آپ لوگوں کو یہ پتا تھا آپ کے اپروگل کے ساتھ یہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ اس قسم کا پاکستان کی عوام کو اس قسم کا انصاف دے سکے اگر آپ کو پتا تھا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی لائرز اسوسییشن کی کہ پاکستان میں جو اس قسم کے انصاف دینے کے دارے پہ ایسی کرسی پہ آپ لوگوں کو بٹھاتے ہو آپ اس کی اس کی اکاؤنٹابیلیٹی کہاں سے ہوئے گی اب اس ججز حسنات کی بچارے کو تو کوئی انسٹرکشنز دے ہی رہا تھا نا وہ تو ہم پارے سارے پاکستان کو پتا ہے جو کل اس نے تماشا لگایا وہ تو جو انسٹرکشنز دے رہے تھے ان کا بھی مزاق اڑوا دیا انہوں نے کل پرسوں اور سیٹرڈے کو اور منڈے کو جو اس بچاروں نے جو ایک ایکس پرائیم منسٹر اور ایک ایکس پورین منسٹر ان کیا جو اس بچارے نے تماشا بنانے کی کوشش کیے ان بچاروں کا تو اپنا تماشا بن گیا اصل میں مسئلہ کیا تھا اب ہونا تھا کروس اگزامنیشن ہونا تھا فورن سیکٹری کا بھی ایمبیسیڈر کا بھی اور اس آزم خان کا بھی ہونا تھا یہ تین کی وٹنسز ہیں جب ان کا خرس اگزامنیشن ہونا تھا آپ کو میں بتا دیتیوں کونسے نام سامنے آنے تھے اب سب کو پتاؤ گا شروع سے بتا رہے ہیں عمران خان ڈانرل لیو جس نے پیغام بھیجا اور جنرل باجوا جنہوں نے ریسیف کیا یہ دو ناموں کے خوف سے کہ یہ نام نہ آ جائیں کروس اگزامنیشن میں آپ سوچیں آج انصاف کا جنازہ نکالا گیا بس اور آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھیں ہم ہائی کوٹ آئے تھے ان کے ساتھ کہ جو قلط تماشا لگا ہے جو ہمارے لوئیز کو انہوں نے باہر کر دیا آپ سوچیں ان کے لوئیز کو باہر بھینگ دیا جاج کہتا ہے میں بیٹوں گا تم جاؤ یہاں سے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی انہوں نے فیملی کے ساتھ بتتمیزی کی آپ میں بات کر رہی ہوں وہ وہ لوئر کے ساتھ جو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے جو بچارہ کہہ رہا تھا مجھے اپنی نوکری کی مصیبت ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو اپنی نوکری کی فکر ہے یہاں پہ ان لوگوں کو سزائے موت یا چودہ سال سزا ہو سکتی یہی میں نے کہہ دیا نا آگے سے جاج صاحب نے مجھے کیا کہا اور بڑی بتمیزی سے انہوں نے کہا آپ دھمکیاں دے رہی ہیں اس کو آپ دھمکیاں دے رہی ہیں میرے اوپر چیتنا شروع ہو گئے یا اس یہ ایک ہے میں تو خیال تھا سزائے موت ان کا دل تھا سنانے کا جو جو رزوان عباسی نے تو مانگا تھا سزائے موت اب جس طرح یہاں کل جس طرح یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب بتا رہے ہیں کل کوٹ کا تو میں نے آکے لوئر سے آج بے یہاں لوئر سے کوٹ میں میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے تو پہلا ایکسپیرینس ہے کیا یہ آپ لوگوں کو لوئر کو پتا تھا کہ یہ پاکستان کا نظام اس قسم کا ہے یہ انصاف کا نظام اگر یہ پتا تھا آپ لوگوں نے کتنی افرٹ کی ہے لوئر نے اتنی بار اسوسیشنز ہیں آپ کو پتا تھا اس قسم کے ججز ہیں آپ سارے مجھے یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں ان کی بیگراؤنڈ کی ہے سب کی آپ لوگوں کو یہ پتا تھا آپ کے اپروول کے ساتھ یہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ اس قسم کا پاکستان کی عوام کو یہ اس قسم کا انصاف دے سکے اگر آپ کو پتا تھا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی لائز اسوسیشن کی کہ پاکستان میں جو اس قسم کے انصاف دینے کے دارے پہ ایسی فرسی پہ آپ لوگوں کی کہاں سے ہوئے گی اب اس جج حسنات کی بچارے کو تو کوئی انسٹرکشن دے ہی رہا تھا نا وہ تو ہم پارے سارے پاکستان کو پتا ہے جو کل اس نے تماشا لگایا وہ تو جو انسٹرکشن دے رہے تھے ان کا بھی مزاک اڑوا دیا ہوں انہوں نے کل مطلب پرسوں مطلب سیٹرڈے کو اور مانڈے کو جو اس بچاروں نے جو ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک ایکس پورن منسٹر ان کا جو اس بچارے نے تماشا بنانے کی کوشش کی ہے ان بچاروں کا تو اپنا تماشا بن گیا اصل میں مسئلہ کیا تھا اب ہونا تھا کروس اگزامنیشن کروس اگزامنیشن ہونا تھا فورن سیکرٹری کا بھی ایمبیسیڈر کا بھی اور اس آزم خان کا بھی ہونا تھا یہ تین کی وٹنسز ہیں جب ان کا کروس اگزامنیشن ہونا تھا آپ کو میں بتا دیتی کون سے نام سامنے آنے تھے اب سب کو بتاؤ گا شروع سے بتا رہے ہیں امران خان ڈانرل لیو جس نے پیغام بھیجا اور جنرل باجوہ جنہوں نے ریسیف کیا یہ دو ناموں کے خوف سے کہ یہ نام نہ آ جائیں کروس اگزامنیشن میں آپ سوچیں آج انصاف کا جنازہ نکالا گیا بس اور آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہم ہائی کورٹ آئے تھے ان کے ساتھ کہ جو کل تماشا لگا ہے جو ہمارے لوئر کو انہوں نے باہر کر دیا آپ سوچیں ان کے لوئر کو باہر پھینگ دیا جاج کہتا ہے میں بیٹھوں گا تم جاؤ یہاں سے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی انہوں نے فیملی کے ساتھ بتتمیزی کی آپ میں بات کر رہی ہوں وہ لوئر کے ساتھ جو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے جو بچارہ کہہ رہا تھا مجھ اپنی نوکری کی مسئبت ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو اپنی نوکری کی فکر ہے یہاں پہ ان لوگوں کو سزائے موت یا چودہ سال سزا ہو سکتی یہی میں نے کہہ دیا نا آگے سے جاج صاحب نے مجھے کیا کہا اور بڑی بتمیزی سے انہوں نے کہا آپ دھمکیاں دے رہی ہیں اس کو آپ دھمکیاں دے رہی ہیں میرے اوپر چیکھنا شروع ہو گئے یا اس لیے ہم گھروں سے نکلیں تاکہ ایسے انسان وہاں بیٹھ کر فیملی کے اوپر بھی بدماشی کریں یہ انصاف کے تقاضے ہیں مہربانی سے ان کا خیال ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھیں کہ آپ میں پریشان نظر آ رہی ہوں نہیں جانگ عمران خان نے کہا تھا یہ انصاف کہ وہ کیوں جیل میں بیٹھا ہے آج دو سو کیس ہوا میں اڑ جائیں گے ایک منٹ میں کتنی دیر لگے گی سب کو پتے نا دو سو کیس ایک منٹ میں اڑتے کیسے ہیں میں تو سب سے سمجھ آ رہی ہے اب بندے کیسے ہیں جو کل ہوئے یہ تو ہمیں سمجھ آ گی بندے کیسے ہیں اب اڑانا بھی کسی کو آتا ہے اور بنانا بھی آتا ہے کوئی فکر نہ کریں عمران خان اصول کے مطابق شاہ محمود اصول کے مطابق لاؤ کے بغیر نہیں توڑیں گے وہ اور جو ان کے کیسے ہیں وہ فیس کریں گے ایک چیز لوگوں نے بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں میں اشتہال آگا میں نے کہا ایک بات سن لیں اب تو اشتہال کس چیز کے لیے اپنے اشتہال کرنے ہم بھی تو آرام سے کھڑیں لیگل پروسس کریں گے اس کے لیے کوئی اشتہال کرنے کی تماشا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں لیکن اب اور بھی لازم ہو گیا سب کے اوپر اس نظام کو اگر ہم نے قبول نہیں کرنا اپنی اولی نسلوں کے لیے نہیں قبول کرنا آٹھ فروری کو سو فیصد لوگ اپنا ووٹ ڈا کے جالیں بس اور کچھ بھی نہ کریں صرف ووٹ ڈالیں اگر آپ نے امران خان کی جو سٹویشن ہے جو ہمارے ساتھ بھی کر لیے ہی ہوگا جو آج امران خان اور شاہ محمود ایکس پرائم منسٹر فورن منسٹر کے ساتھ اس قسم کی کرمینل بے انصافی ہو سکتی تو ہمارے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہوگا اپنے آپ کو اس بے انصافی سے بچانا ہے موسیقی